نمبر اشکار نیشنل فرمہ آپ کا سواگت ہے میں ہوں کمار دیکھیں آپ لوگ جانتے ہیں ریسنٹلی چائنہ نے دو سکس جنریشن کے سٹیلت فائٹر جیٹ انویل کیے تھے اور ایسی بھی نیوز ہے کہ پاکستان چائنہ سے اس کا سٹیلت فائٹر جیٹ جے تھرٹی فائیو ایککوائر کر رہا ہے ایسی وجہ سے بھارت پر اب اس بات کا پریشر بڑھ گیا ہے کہ بھارتی ائر فورس کے پاس بھی جلد سے جلد نئی جنریشن والے سٹیلت فائٹر جیٹ ہوں اگر اسے چائنہ اور پاکستان کو کاؤنٹر کرنا ہے تو اور اسی بھی نیوز یہ ہے کہ بھارت کو ایسے دو انٹرنیشنل پروجیکٹ سے اوفر ملا ہے جو نیچ جنریشن کے یا آپ کہیں سکس جنریشن کے سٹیلت فائٹر جیٹ ڈل اپ کر رہے ہیں وہاں سے بھارت کو اوفر آیا ہے کہ بھارت چاہے تو اسے جوئن کر سکتا ہے اور یہ اوفر رسیہ یو ایس سے نہیں آئے ہیں بھارت گلوبل ڈیفنس ایر ایر اینا میں ایک مین پلئیر بن کر اُبر رہا ہے اور اس لئے ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھارت ان کے ڈیفنس پروجیکٹ کو جوئن کرے پہلا اوفر جو بھارت کو ملا ہے نیکس جنریشن کے فائٹر جیٹ پروگرام کو جوئن کرنے کا وہ ملا ہے فیوچر کومبیٹ ائر سسٹم سے فیوچر کومبیٹ ائر سسٹم کے انڈر جرمنی فرانس اور اسپین مل کر ایک فلیکشپ یوروپین پروجیکٹ ہے جیس کا اے میں کٹنگ ایج سکھ جنریشن کومبیٹ ائر کرافٹ ڈلوپ کرنا دوسرا اوفر بھارت کو ملا ہے گلوبل کومبیٹ ائر پروگرام کی طرف سے یہ پروگرام ہے یوکے جاپان اور اٹلی کا گلوبل کومبیٹ ائر پروگرام یعنی جی سی اے پی اور یوکے جاپان اور اٹلی کے کنسورٹیم نے بھارت کو انوائٹ کیا ہے کہ بھارت اس پروگرام کو جوئن کرے وائے رشیا بھی اپنے موسٹ ایڈوانس فائٹر جیس سکھوئی سیونٹی فائیو کے لیے اولیڈی بھارت کو اوفر دے چکا ہے ایون رشیا نے تو ٹیکنلوجی ٹرانسفر کی بات بھی کر دی اگر بھارت اس اوفر کو جوئن کرتا ہے تو رشیا کا سکھوئی سیونٹی فائیو انڈیا میں بنے گا اچانک سے اتنے سارے اوفر ہی دکھاتے ہیں کہ بھارت کی ایز ای سٹیٹیجک پارٹنر کیا ویلیو ہے پوری دنیا میں لیکن اچانک سے آئے ان اوفر سے بھارت کے سامنے ایک سمسیا بھی کھڑی ہو گئی ہے ایکچولی پروبلم نہیں کہوں گا لیکن بھارت کے سامنے ایک ڈائیلیما والی سیچوئیشن تو ہے اور وہ سیچوئیشن یہ ہے کہ بھارت اورڈی اپنے ایڈوانس میڈیم کومبیٹ ائرکرافٹ میں کافی ہیویلی انویسٹ کر چکا ہے کافی ٹائم دے چکا ہے اس پروجیکٹ کو اور اس میں پروگریس بھی ہو رہی ہے اس کے انڈر بھارت اپنا 5.5 جنریشن کا سٹیل تیکنوجی والا فائٹر جیٹ ڈولپ کر رہا ہے حالانکہ اب اس میں تھوڑا ٹائم ہے اور امید یہ ہے کہ یہ 2035 تک انڈین ائر فوس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو پائے گا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھارت ای ایم سی ای پر زیادہ دھیان دے یا یہ انٹرنیشنل پروجیکٹ جوئن کرے جن کا ریسنٹلی بھارت کو اوفر ملا ہے اور جلد سے جلد سیس جنریشن کے فائٹر جیٹ ایکوائر کرے حالانکہ یہ بات بھی سچ ہے کہ ایف سی ای ایس اور جی سی ای پی پروگرام کو جوئن کرنے سے بھارت کو ایک انپیللڈ ایکسس ملے گا نیکس جنریشن ٹیکنلوجیز کا لیکن دیفنیٹلی ان پروگرام کو جوئن کرنے سے بھارت کو ای ای ایم سی ای کے ریسورسز دوسری طرف ڈائیورٹ کرنے پڑیں گے اور شاید اسی لیے ایسا کہا جا رہا ہے ایکسپرٹس دوارہ کہ بھارت ان دونوں بھی پروجیکٹ کو ایکسپٹ نہیں کرے گا میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھارت کو ایک پروجیکٹ جوئن کرنے چاہیے ہیں نہیں آپ تھوڑا بات کرتے ہیں انٹرنیشنل آفرز کی جو بھارت کو ملے ہیں پہلا ہے فیوچر کومبیٹ ائر سسٹم یہ ایک کولیبریشن ہے بیٹوین جرمنی فرانس اور سپین its aim to redefine air superiority by developing an ecosystem of man and unmanned platform یعنی اس پروگرام کے انڈرسپ فائٹر جیٹ ہی develop نہیں ہوں گے ساتھی most advanced technology کے drone بھی develop کیے جائیں گے ایف سی ایس پروگرام کا central point ہے next generation weapon system which integrates a six generation fighter jet with autonomous drones and network centric warfare capabilities آگر بات کریں ایف سی ایس کے features کی تو اس میں سامل ہیں adaptive stealth technology modular weapon system and advanced AI یعنی artificial intelligence for real time data fusion یہاں پر ایک اور بات خاص ہے کہ ایف سی ایس کا emphasis ہے یعنی اس بات پر زور ہے on interoperable process across native forces تو اگر بھارت اس پروگرام کو جوئن کرے گا تو بھارت اپنے آپ کو European defense priorities کے ساتھ easily align کر پائے گا ایف سی ایس جوئن کرنے سے بھارت کو European aerospace expertise کی direct access ملے گی and a direct pathway to state of the art technologies لیکن ساتھ ہی ایک سمسیہ بھی ہے پہلی تو یہ کہ ایف سی ایس کی کوشٹ بہت زیادہ ہے ایس کو develop کنے کی انمانیت کوشٹ رکھی گئی ہے لگ بگ 12 billion euros that's a use amount اور دوسری بڑی سمسیہ یہ ہے کہ اس پروگرام کے اندر اس بات پر فوکس کیا گیا ہے کہ اس future aircraft کو لے کر جو decision making ہوگی وہ سبھی countries میں shared ہوگی یعنی سبھی countries مل کر decision لیں گے اس بارے میں اور اگر بھارت اس پروگرام کو جوین کرے گا تو پھر بھارت کو اپنی strategic autonomy کے ساتھ compromise کرنا پڑے گا وہاں اگر بات کریں global combat air program کی جس میں پارٹنر ہے UK, Japan اور Italy یہ consortium بھی ایک six generation کا fighter jet develop کر رہا ہے اور امید ہے کہ یہ develop ہو پائے گا 2035 تک حالکہ fcs میں جہاں share decision making کی بات کی گئی ہے وہاں global combat air program places a stronger emphasis on operational flexibility and rapid development reflecting its consortium's diverse geopolitical priorities یعنی یہاں بھارت کے پاس زیادہ autonomy ہوگی decision making میں وہاں ہی اس پروگرام کے بھی main feature ہیں AI assisted mission management next generation stealth technology and advanced direct energy weapons یہ پروگرام بھی بات کرتا ہے اس platform کے unmanned system کے ساتھ integration کی یعنی دونوں ہی پروگرام کا focus جو ہے وہ future warfare پر ہے global combat air program کا main focus ہے Indo-Pacific کیونکہ اس کے دو main partner ہیں UK اور Japan اس کے طرح بھارت چاہے تو اپنے regional allies کے ساتھ alignment کر سکتا ساتھ ہی بھارت کو ایک opportunity ملے گی for defense cooperation in strategically critical reason لیکن again بھارت کو compromise کرنا پڑے گا اپنے AMCA program کے ساتھ جو سیمبل ہے بھارت کے ambition for defense self-reliance کا اب یہ دونوں program join کرنے سے بھارت کو easily اور fast access تو مل سکتا ہے sex generation technology کو acquire کرنے کا ساتھ اس سے بھارت کی geopolitical standing بھی بڑھ جائے گی لیکن سب سے بڑا issue یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی program اگر بھارت join کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اسے sensitive data share کرنا پڑے ان کے ساتھ یا پھر key decision پر compromise کرنا پڑے اور finally ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے AMCA program کے resources بھی shift کرنے پڑے آپ لوگ کا کیا کہنا ہے comment ضرور کریے گا فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی next ویڈیو میں جلد ملیں گے دھنیواد